دیکھو یار اگر تمہارے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو کچھ باتیں کرنی ہیں تم سے تمہارے بارے میں زندگی کوئی چانس نہیں ہے جو آپ کو اتفاق سے مل گیا یہ چاہت ہے جسے تخلیق کیا گیا ہے آپ رب کی چاہت ہیں اپنی زندگی کو نہ امیدی مایوسی کے ہاتھوں برباد نہ کریں خود کو بدلنے کی کوشش کریں اگر آپ نے ایک لمحے کی مردہ دلی کو زندہ دلی میں بدل دیا تو جیت آپ کی ہے اور یہ جیت ہوگی مایوسی ایک جنگ ہے اور جیت آپ کی ہونی چاہیے مایوسی کی نہیں زندگی بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی یہ ماضی اور حال بھی نہیں ہوتی یہ کن اور فایا کن کی صورت میں ہم میں دھڑک رہی ہوتی ہے زندگی میں کوئی کام کریں یا نہ کریں لیکن زندگی کو بیکار اور فضول سمجھنے کا کام کبھی مت کریں خوشی کو کسی بھی چیز سے منسلک نہ کریں خوشی کو اندر سے محسوس کریں خوشی پیسے میں کامیابی میں نہیں ملے گی ورنہ دولت مند لوگ آج سب سے زیادہ خوشباش ہوتے زندگی میں مشکلوں کو موت سے مت جوڑیں ورنہ تکلیف میں مختلف بچے کبھی نہ مسکراتے دکھ اور تکلیف کو مایوسی کی دوا نہ دیں بلکہ اسے اللہ کی محبت کی نشانی سمجھیں جب بچہ صحت مند ہوتا ہے تو وہ کھیلتا کوتا ہے جب بیمار ہو جاتا ہے تو وہ صرف اپنی ماں کی آغوش چاہتا ہے زندہ رہنے کے لئے کوئی بھی دن اچھا نہیں ہوتا زندہ رہنے کے لئے ہر دن کو اچھا بنانا پڑتا ہے دنیا میں گھومیں پھیریں ورنہ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ کے آس پاس ہیں کوئی بھی پرفیکٹ لائف نہیں گزار رہا ہر کوئی کسی نہ کسی تکلیف پریشانی یا دکھ میں گزار رہا ہے سکرات نے کہا تھا کہ اگر سب انسانوں کی بدقسمتی کا ایک جگہ ڈھیر لگا دیا جائے تب بھی ہر انسان اپنی اپنی بدقسمتی ہی واپس لینا چاہے گا اور یہ بات بہت سچ ہے کیونکہ یہی حقیقت ہے ہم کتنے بھی پریشان کیوں نہ ہو جائیں ہم سے زیادہ پریشان لوگ دنیا میں ہیں اس لیے اگر خوش ہونے کے لیے ویٹ کریں گے تو ویٹ ہی کرتے رہ جائیں گے آج سے مطمئن ہونا سیکھیں اپنا اندر بدلیں لوگوں کو نہیں